فوج کو سیاست سے دور کر دیا فیصلے کو ایک تققے نے پسند نہیں کیا اور ذاتی تنقید شروع کر دی پروپیگنڈے اور جھوٹے بیانیے کے باوجود غیر سیاسی رہنے کے فیصلے پر ثابت قدب رہیں گے آرمی چیپ جنرل قمر جاوید باجوا کا گلف نیوز کو انٹرویو کہا مسلح فوج اپنی طاقت عوام سے حاصل کرتے ہیں نوجوان خود کو تقسیم کرنے والے پروپیگنڈے سے محفوظ رکھیں آرمی چیپ کی صدر اور وزیراعظم سے الودائی ملاقاتیں شہباز شریف نے صفح سالر کی خدمات کو سراہا کہا پیٹ اپ گریلسٹ ہو کرونا ہو یا سیلاب آپ کی قیادت میں پاک فوج نے مثالی خدمات انجان دی دہشہد کردی کو کچلنے میں اہم کردار ادا کیا سیاسی قوتوں کو بھی مساق معیشت پر دستخط کر کے دانشمندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوہ کل ریٹائر ہو جائیں گے کمانڈ تبدیل کی تقریب جی ایچ کیو میں ہوگی جنرل خمر جاوید باجوہ کمانڈنگ اسٹک نئے سپاہ سالار جنرل آسم منیر کے حوالے کریں گے جنرل آسم منیر پاک فوج کی کمانڈ سمحاننے والے ساتر میں آرمی چیف ہوں گے یہ جو فیصلہ ہے یہ جب انسٹوشن نے کیا آرمی چیف کی اور ڈی جی آئی کی تو ایک اپنی پوزیشن حذیت ہے لیکن جو سینر ترین جنرل سے آسم منیر صاحب بازوان نفت ہیں ان لوگوں نے خود بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے پہ پھر عمل بھی کیا ہے جب وہ اس فیصلے پہ قائم رہیں گے تو پھر یہ غیر یقینی کی صورتحال جو ہے یہ اب دوبارہ نہیں پیدا ہوگی فوج نے غیر سیاسی رہنے کا فیصلہ بطور ادارہ کیا اور اس پر قائم ہے فوج آئندہ بھی آئینی کردار تک محدود رہے گی تو غیر یقینی کی صورتحال نہیں ہوگی وزیر داخلہ رانہ سانا کی پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو بولے پی ٹی آئی نے پنچاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیہ تحلیل کی تو فوری زمنی انتخابات کروا دیں گے پنجاب اسمبلی کا الیکشن کروائیں گے کیپی کے اسمبلی کا کروائیں گے اطماعات کے ووٹ کے لیے گورنر صاحب بولیں گے یہ اسمبلی کے اندر سے ریزولیشن پاس کریں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ گورنر صاحب کو یہ اختیار ہے دونوں صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توصیق کر دی گئی پی ٹی آئی نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ سمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا فواہ چودری کہتے ہیں اجلاس میں فیصلے کی توصیق کی گئی جمعہ کو پنجاب اور ہفتے کو خیبر پختونخواہ کی پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس بلا لیا گیا چودری پرویز الہی کو بھی اعتماد ملیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں امران خان جب کہیں گے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں گے سیاسی حلچل میں الیکشن کمیشن کا اہم بیان دو ٹوک کہہ دیا صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئی تو قومی نہیں صوبائی اسمبلی میں ہی دوبارہ زمنی الیکشن ہوگا اور ساٹھ روز میں ہوگا خانچہ عاصف کہتے ہیں امران خان کی ساری چالے اور کارڈ پٹ چکے پی ٹی آئی کے آدھے سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جتنے کارڈ انہوں نے کھیلے ہیں پچھلے ساٹھ آٹھ مہینے کے اندر سارے کے سارے چالے ان کی پٹ گئی ہیں سارے کے سارے کارڈز ہیں پٹ گئے ہیں جب یہ صورتحال کریئٹ ہوگی صوبائی اسمبلی میں تو پھر دیکھ لیا جائے گا کہ کتنے لوگ اسصیفہ دیتے ہیں کتنے لوگ نہیں دیتے ہیں امران خان کا اسمبلیوں سے نکلنے کا اعلان اتحادیوں کی حکمت عملی کیا ہو؟ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کی تاس صوب دیئے نون لیگ کی پارلیمانی ایڈوائزری کمیٹی کی بھی بیٹھاک اسمبلیاں مدت پوری کریں کسی کا غیر آئینی مشورہ نہ مانا جائے رہنماؤں کا اتفاق عطا تارڑ کہتے ہیں پنجاب اسمبلی کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے پنجاب اسمبلی کی مدت کو ہر حال میں اپنی تکمیل تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا اور اس کے لیے جو حربیں بھی استعمال کرنا پڑے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے خالد مقبول صدیقی کی آصف علی زرداری سے ملاقات سیاسی صورت حال بلدیاتی انتخابات اور حلقہ بندیوں پر بات زرداری نے کہا سب کو ساتھ لے کر چلنا ہی ہماری کامیابی ہے دونوں جماعتوں کا مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ چھ سو انچاس میں سے پانچ سو اڑسٹ نشستوں کے غیر حتمی نتائج سامنے آگئے سب سے زیادہ ایک سو اٹھتر آزاد امیدوار کامیاب پیپلز پارٹی نے ایک سو اٹیس تحریک انصاف ایک سو اٹھائیس اور مسلم لیگ نون نے سو نشست جیتی مسلم کانفرنس بائیس سیٹو پر کامیاب شیخ رشید نے لاس آنجلس کو راول پنڈی بنا ڈالا چھبیس نویمبر کے جلسے کو کامیاب دکھانے کے لیے جال سازی کا سہارا لیا لاس آنجلس کی تین سال پرانی ویڈیو پی ٹی آئی تھرانے کے ساتھ ٹویٹ کر دی لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی شیخ رشید کو آڑے ہاتھوں لیا لاہور میں پیش آئے افسوسناک واقعہ دھائی سالہ بچے کے قتل کی تحقیقات میں ہولناک انکشافات بچے کو کالے جادو کے دوران قتل کیا گیا سینے پر تیز دھار آلے سے بے رب تحریر لکھی گئی پولیس نے تحریر پڑھنے کے لیے ماہرین کے خدمات حاصل کر لیں تین افراز زیر حراست مقتول بچے کے والد کا کہنا ہے کہ کسی سے کوئی دشمنی نہیں نہ ہی کسی پر کوئی شک ہے کوئی کسی پر شک نہیں ہے یعنی کہ میں نے تو کسی کے ساتھ کیا ہی نہیں ہے یا میری کوئی ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ میں جا کروں اس کی چھاتی پر جو نشان تھا نا وہ جیسے نا چھوری کے ساتھ لکھا ہو جب بلیڈ کے ساتھ لکھا ہو ایسے کا نشان تھے چھاتی پر طالبہ کو امتحان دینے سے کیوں روکا کراچی کی وفاقی اردو یونیورسٹی میں طلبہ تنظیم کے کارکنوں کا استاد پر تشدد بلس نے پندرہ طلبہ کو حراست میں لے لیا اساتحزہ کا کل تدریسی عمل موتل رکھنے کا اعلان شرع سود میں اضافے نے سٹاک مارکیٹ کا دھڑن تختہ کر دیا ہنڈرڈ انڈیکس آٹھ سو پینسٹ پوائنٹس گر گیا بیالیس ہزار اکہتر پوائنٹس پر بند ہوا اور سترہ سال بعد انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم پاکستان مین ایکشن ہوگی دونوں ٹیموں کی راول پنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس انگلیش پاس بولر مارکوٹ پہلے ٹیسٹ سے باہر برینڈن میکولم کہتے ہیں شاہین شاہ فریدی کی انجری بھی پاکستان کے لیے نقصان دے ثابت ہوگی کپدان بین سٹوکس کا سیریز کی پیس سیلاب متاثرین کو عطیہ کرنے کا اعلان وزیر آزم کی ستائش شہباز شریف نے کہا مصیبت زدہ انسانیت کے لیے ہمدردی سب سے بڑی خوبی ہے موسیقی